ایک بہت امپورٹن بات سے اپنے شو کے شروعات کرنا چاہوں گی ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں ہم بہت سی فکریں کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں بہت ساری ایسی باتوں کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ادھر کا نلکہ خراب ہو گیا ہے اس کا پانی نہیں آرہا گیزر گرم نہیں ہے بھائی بلکل گیزر کا پانی جب گرم نہیں ہوگا تو پھر ہم نہائیں گے کیسے لوگ دار کے گرمیوں میں بھی گیزر استعمال کر رہا اس طرح کی پرابلنز بہت ساری ہوتی ہیں کپڑے استری نہیں ہوئے کھانا کیا پکے گا سودا آیا ہے کی نہیں آیا اس طرح کی بہت ساری فکریں لے کے یہ جو ہمارے گھر والے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں مگر کیا کسی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کسی نے نماز ادا کی گھر میں کس کس نے نماز ادا کی کیا اس بات کی کسی کو فکر ہوتی ہے نہیں ہم اس چیز کی تیاری نہیں کرتے جہاں ہمیں جانا ہے ہم اپنے گھر کی جہاں ہم رہتے ہیں آلشان گھر کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب فکر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا living room ہے یہ ہمارا drawing room ہے یہ ہمارا sitting room ہے یہ ہمارا corridor ہے یہ ہمارے افتار party کے لوگ آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے گھر کیسا ہے یہ کیسا ہے اکتہ پڑا وہ گھر ہے تو اس میں کوئی ایسا furniture نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اپنے گھر کے فکر رکھتے ہیں مگر اس گھر کے کبھی فکر کی ہے کسی نے آپ سمجھے میں کس کی بات کر رہے ہیں چھوٹا سا گھر جدر میں نے جانا ہے آپ نے جانا ہے ہم سب نے جانا ہے جس قبر کی میں بات کر رہی ہوں جدر ہم نے جانا ہے وہ بھی تو ہمارا گھر ہے نا اصل گھر ہم اس کے لئے کیا تیاری کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بس آپ معافی مانگنے والے بنیں انشاءاللہ تعالی آپ میں ہم سب ہم سب نیکی کی راہ پر چل سکیں بس یہ دعا کرنا چاہیے یہ ایک بہت important بات تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنا پروگرام کا جب شروعات کروں تو میں اس بات سے کروں اس احساس سے کروں کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر سے زیادہ ہمیں گھر کی tension سے زیادہ ہمیں ان چیزوں کی فکر ہونی چاہیے کہ گھر میں کس کس نے نماز ادا کی ہے also اس گھر سے زیادہ ہمیں اس گھر کے فکر کرنی ہے جو بہت چھوٹا سا ہے مگر ہمارا اصل گھر ہے اب اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کا نام چاننی باتیں کیوں ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے ایسے musicians ہیں جنہیں ہمیں جوائن کیا ہے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ تو میں کام بھی کر چکی ہوں باکر صاحب اور باکر صاحب نے بہت زیادہ کام کیا حدیقہ کیانی جی کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ ایک اتفاق ہوا تھا کوئی بلے شاہ کا کلام ہم لوگوں نے اور مجھے پنجابی سمجھ آتی نہیں تھی مگر بہت زیادہ بس آپ لوگ کے لئے گوالیا تھا کیونکہ پنجابی پہلے مجھے سمجھائی اس کی میننگز کیونکہ ویسی بلے شاہ کے کلام جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں بولنا ہی نہ کہ گوانا تو آپ لوگوں کی حمتی جو گوایا کیا بات ہے تائن کیو بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آج سے بلکہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں اس لئے میں آپ لوگ کے لئے ہنڈی مائک پکڑ لوں تاکہ بات تھے اگزاکلی کلیر تو سب کو سمجھ آئے مائک دی جے گا مائک مائک لے کر آئیے گا اچھا سب سے پہلے تو باسوری پہ مجھے آپ کوئی فیوریٹ اپنی دھن سنائیں گے اور کونسی سنائیں گے یہ مائک ترے پاس ہے تو میں آپ کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کے پروگرام پر ٹائٹل ہے وہ بڑے اچھی دھن ہے نائی میں نے آپ کے کوئی اور الگ سے سننی ہے آپ کی جو فیوریٹ ہو بیسٹ ہو ہائے ہائے کچھ اپنا سٹائل زرہ کچھ سنائیے اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ کچھ چیک کر رہے تھے اسی سرور اچھا ہوا ہے تو اسی حوالے میں ایک نصر اپتالی خان صاحب کا گانا جو مجھے برا اچھا لگتا ہے اچھا بیسے میں نے سنائے کہ عشق میں بندہ باسوری بجانا شروع کر دیتا ہے آپ بھی کہیں عشق میں مبتلا ہو کے باسوری بجانا پر تو نہیں آگئے تھے عشق کے بغیر تو بات نہیں بنتی لیکن یہ ہے کہ عشق اگر اپنے کام سے ہو جائے سچی بتا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا لطف کچھ اور آتا ہے اسی بات پر باسوری کی دھون ہو جائے عشق کی دھون ہو جائے موسیقی 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 ہم نے ہی تالیا بجانی ہے کیا بات ہے ہم نے ہی مل کے تالیا بجانی ہے کیونکہ ابھی تو ہم ہی آپ کے ساتھ ہیں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سیٹ پہ آج زیرو زیرو سیو سیون کے جیمز مانٹ سارے آئے ہیں سب بلیک میں ماشاءاللہ اور اپنے اپنے نا وہ بندوکوں کے سامان لے کے بیٹھیں کوئی تبلے پہ ہے تو کوئی ڈرم پہ ہے تو کوئی آرگن پہ ہے کوئی گٹار پہ ہے تو یہ سارے آپ کے جو ہے بندوکیں ہیں میں آپ کو کہوں گی جی مرز 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 آج آپ چاندنی باتیں کرنے آئے چاندنی سر بھی بکھیرنے کے لیے آگئے آج ہمارے سیٹ پہ ہیں جی ضرور زیادہ ڈرم کے بارے میں اپنے بتائیے کب سے پلے کر رہے ہیں کتنے سارے ہو گئے تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور میرے استاد ہیں جو امجد حسین ان کے بیٹے ساہر علی بگا ہاں 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 یہ لوگ بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ ان سے سب کچھ سکھے کیا بات ہے اور آج آپ یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ جی ضرور ایسے ہی آج آپ آگے بتے رہے گئے جوید بھائی نے مجھے انوائٹ کیا میں آگے اوہ سرپرائز نہیں کھولنا ہے کس لئے انوائٹ کیا 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 یہ سرپرائز ہے اپنے باس رکھنے ہمارے ساتھ ایک اور بات بہت اچھے پرسنیلٹی جو یہاں پہ بیٹھی ہیں وہ ہے ہمارے ساتھ تاہر صاحب تاہر اقبال صاحب کیا حال ہے یہ بہت شکریہ بہت مہربانی چانی باتیں کرنے آئے ہیں مگر میں آپ کو پتا ہوں آرگن پہ غلط بیٹھے ہیں آپ ذرا مجھے ڈاکٹر ٹائپ لگتے ہیں یہ وہ ڈاکٹر میں ہوں لیکن گھر تک گھر تک آہ ظاہر کیا علاج کرتے ہیں گھر میں گھر میں یہ علاج کرتے ہوں کہ کوئی دکھی نہ ہو میرا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کچھ بھی آلہ آہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرن ہے سب کے تو خود لے لیتے ہوں یہ سب سے بڑا علاج کرتے ہوں سب کو ریلاکس کر دیتے ہوں زاہر کرنا پڑتا ہے کتنے سال ہو گیا آرگن پہ پلے کر رہے ہیں کتنے کمپوزیشنز کر چکے ہیں سیونٹی ٹو سے بڑا رہا ہوں میں آہاں آہاں اور میدی حسن صاحب کے ساتھ میں نے تیس باتیس سال بجایا ہے کیا ہوا ہے مادام نور جہاں کے ساتھ پچیس چھبی سال کام کیا ہے مادام نور صاحب پرنیز میدی صاحب یہ سب کے ساتھ کام کیا ہے آپ سے تو ریکویسٹ بن گئی ہے اگر آپ میدی حسن خان صاحب کے ساتھ جو آپ نے پہلا گانا بجایا ہو جو پہلا گانا پرفارم یہاں پہ اورگن میں کیا ہو اگر آج تھوڑی سی دھنی در بھی چھیر دیں گے تو بہت مزا جائے گا بہت مزا جائے گا کیا کہیں گے میری حسن خان صاحب کے لئے مادی صاحب کے لئے کیا کہنا ہے اب میں اپنے جو احساس رکھتا ہوں میں اپنے باپ کے لئے وہ ہی میرے ان کے لئے تھے میں ساری زنبی ان کے ساتھ بچوں کی طرح سے کیا بات ہے تاہر صاحب بڑے لوگوں کے ساتھ کام کر کے ویسے خدا تبڑی میرے بانی ہوتی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی یہاں بے ایک اور بڑے چھوٹے سستار بیٹھے ہیں وارس علی وارس علی آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہ زراب بڑی کوئی انسٹرمنٹ چیزیں لے کے بیٹھے ہیں یا ہاتھاری بھی ساتھ ہے یہ زراب آپ مستری مستری یہ کیا ہے بھائی؟ نہیں یہ ساتھ آپ نے بڑھایا ہے؟ نہیں ٹی پی والا نے لگایا ہے کیوں؟ اچھا بتائیں نا کیا اسے تبلے کا سر پڑ دیتے ہیں؟ نہیں اس کے ساتھ ساتھ سور کرنا پڑتا ہے اچھا کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں بھر یہ کیا کرتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے سور کرنا پڑتا ہے کیسے کر کے دکھا دیں ہمیں پڑتا ہے چلے مجھے تو یہ لگے کہ آپ نے میرا سیٹ لگا دیا ہے سور دکھائیں تو بھی میں کریں سور دکھائیں آہا آہا کسا میں آپ کو تبلے کی ذرا دکھا دے سکتے ہیں دیکھ لیجئے بھرس ہاتھاڑی سے سب کیلے نہیں ٹھوکی جا سکتی تبلے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ہاتھا زبردست زبردست کیا بات ہے یہ تو آپ نے کوئی نئی طریقے کا سور ہمیں چھیڑ کے دکھا دیا ہے بھارس ہم نے کہا میں نے سور کر دی بہت عالا اچھا ایک اور گٹار پہ نواز صاحب یہاں پہ موجود ہے نواز فیس ادھر کیجئے اور جلدی سے مجھے گٹار پہ کچھ مزے گا بجا کے سنائیے جلدی سے موسیقی 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 ہے کہ وہ بہت سارے مزے مزے کے کھانے پکائیں گی یہاں پر مگر چولے کے استعمال کے بغیر چولے کے استعمال کے بغیر کوئی کھانا پکتا ہے کیا تو کیا کھانا پکے گا وہ کیا چیزیں ہوں گی وہ ساری باتیں ہم پوچھیں گے میں دعوت دینا چاہوں گی اکرا کو آئیے جی اسلام علیکم کیا ہر ہے ٹھیکا ایسے کیوٹ سی ہے اکرا اور جتنی کیوٹ ہیں اس نے ہی مزے مزے کی چیزیں بھی ہمیں بنا کر کھائیں گی ہاں جی کیوٹ ہے تو بتائیے کیا کیا بنائیں گی جو چولے کے بغیر ہے دیکھیں کافی آپ کی ڈیزرٹ بن جاتے ہیں آپ کی سالیڈ بن جاتے ہیں اور ڈرنک خاص طورتے وہی آپ کو you know teach کریں گے اور آم جی لبلی 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 تو وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے وقفہ دیجئے جلدی سے واپس آئیے کیونکہ اکرا بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سارے میوزشنز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد جو سرپرائز اس کے بارے میں ہم آپ کو بول رہی ہوں وہ and then your calls welcome back ہو گیا آپ کا اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں اس گیسٹ کو بھی اپنے یہاں پہ سیٹ پہ انوائٹ کروں جو ہم سے باتیں کریں گے عمرے سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں جو تھوڑی سے ریلیجس دل کی باتیں چاندنی باتیں تو چلیں گی دل کی باتیں بھی ہوں گی ساتھ ساتھ اور ان کی جو باتیں ہیں نا وہ ہمیشہ سے چاندنی ہوتی ہے اندھیرہ اجالہ سے سفر شروع کیا اور آج سب کی زندگیوں میں روشنی بکھیر دی اور ان کے بیٹے ان کی بیٹی سب اچیور ہیں آج ایک ایسا مقام ان کے بچوں نے حاصل کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اب اپنے بچوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور یہ پیرنٹس کو جاتا ہے کریڈٹ کیونکہ ماشاءاللہ انہیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی انہیں نے اپنے بچوں کو ایسا مقام دیا ان کو ایسی سپیس دی ایسی نالج دی ایسی تعلیم دی یہ ساری باتیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کمپلیٹ ایک پیکج بچوں کو بنا کر دیں لائف کا کہ ان کے لیے ہر چیز اتنی ایزی ہو جائے کہ ان کو سٹرگل نہیں کرنا پڑے لائف میں کہ بھئی سٹرگلنگ پی رہا اب ان کے جو بیٹے ہیں اور جو بیٹی ہیں ماشاءاللہ مگر آج وہ نام ان کے بچوں کا نام جو ہے وہ دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے چاہے میری ہو لوگوں کی ہو آپ لوگوں کی ہو اور ان کے بیٹے کا جو ہم سفر ہے مگر ان کے اندھیرے اجالوں پر نہیں ہے تو ہم بات کریں ایفان خوسٹ صاحب کی پلیز اپنے پیار سے دل سے ان کو یہاں پہ دعوت دیجئے اسلام علیکم یہ جی ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہے آپ پیارے سے محصوم سے ان چند لوگوں میں سے جن کو داڑی بڑی سوٹ کرتی ہے ہے نا اچھا مجھے آج ایک کہاوت جھوٹی لگی کیا میں جب چھوٹا تھا نا تو فضا میں نے کہاوت سنی تھی کہ چاند پر ایک بڑھیا ہے جو چرخہ کاتلی مگر جب میں یہاں داخل ہوا تو میں نے چاند پر بڑھیا تو نہیں دیکھی ایک گڑھیا دیکھی اور میں چاند نہیں بات نہیں کرتی تو میں نے کہا یہ کیا ہوا اچھا مجھے کسی نے یہ بات سمجھا لیے کہ کوشش کی مجھے سمجھ نہیں آئی اب آپ نے آکے بتائی ہے نریٹ کی ہے تو میں خراب نے گڑھیا کا خطاب دے دیتے چندہ مامو کا کونسپ کیا ہے یہ بھی تو بتانا پڑے گا چندہ مامو تو چاند کو کہا جاتا ہے نا تو اگر تم گڑھیا ہو تو میں ہو سکتا ہے میں چندہ مامو ہوں کیوں تو چندہ مامو دھور کے آگے کہا تھا کوئے بڑے پکائیں بھور کے آپ کہا ہے تھالی میں گڑھیا کو دے پیالی میں پیالی گئی ٹوٹ چندہ مامو گئی روٹ چندہ مامو دھونے میں روٹ اس نے ادھر ہی رہنا آگے کہا تھا لائیں گے نہیں پیالیاں بجا بجا کے تھالیاں وہ باقی جو ہے نا وہ ایجزیٹیشن ہے تو جب نانیاں اور دادیاں جب بچوں کو کہانی سناتی ہیں تو وہ کہانی اور نظم جو ہوتی ہے تو وہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے اس میں جب وہ اجزیریشن پیدا کر دیتی ہیں مثلا نظم سنا رہے ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کی طرز ہی گن گنا رہی ہوتی ہے بچے کو پتا چل جاتا کہ آگے بول نہیں ہے تو سو جاتا جب چڑیا کی اور وہ کھچڑی والی کہانی سناتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں جب اس کو کرتی ہیں نا بار بار دال کا دانا پھر لائی اس نے کھچڑی پکائی تو بچہ کہتا ہے یہ تو کھچڑی پکنے والی بات میں سو جاتا اور آپ اچھی ہو اللہ کا شکور آپ کا پیار دیکھیں دیکھ لیں آپ سارے کے سارے آتے کے ساتھ ہی چاندنی باتیں شروع کر دیئے مگر ریکویسٹ ہے آپ سے آپ ادھر آئیے چاند پہ بیٹھئے چاند پہ میں تھوڑا وزنی ہوں چاند پہ چاند پنکچر نہ ہو جائے چاند پنکچر بھی نہیں لگتا وہ تو موٹروں موٹروں کا لگانے والی آپ بیٹھیں کے تو دیکھیں گے چاند چمکنا شروع کر دے گا بیٹھیں دیکھیں گے چاند شاوٹ تو نہیں اب آپ لگیں چند مامو اور میں ذرا بیٹھوں تو پتہ چلے دور کے کیونکہ اب آپ ہمیں سنائیں گے نظم خوبصورت سی تو اب آپ کے میزیشنز جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں یہاں پہ وہ میزک پہ آپ کے ساتھ دیں گے یہ سب کے سب گواہ ہے گواہ ہے کہ میرا جو گانا ہے وہ پکے میں شروع ہی نہیں ہوتا سیرا ہی کچھے میں ہوتا جاتا ہے تو میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ لوگ کہیں کہ یہ کیا کوئی نظم پڑھ دیجے آج آپ نہیں نظم وہ تو پڑھ دی میں نے اکتیسی کوئی ایسی آپ کی شیئر کی کوئی نظم آپ کی شیئر ہو بزرد اور اس کے ساتھ آج میوزک آپ کا ساتھ دے نہیں 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 اگر میوزک ہوگا تو دونوں ہم ندیجہ دو کنارے ہو جائیں گے میوزک ادھر ہوگا اور میں ادھر ہوں گا کچھے میں نہیں جانا کچھے میں جانا نہیں نہیں میں چلا جاؤں گا نظم ایک تھے لڑکا ٹوٹ بٹوٹ بلکہ ٹوٹ بٹوٹ کی نظم جو ہے میرا ایک نواسہ ہے بلکہ دو نواسی ہیں اور ایک میرا پوتا ہے اور تین میری نواسیاں ہیں ویسے تو ماشاءاللہ بڑی بھی ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہیں تو جو میرا ایک نواسہ ہے وہ مجھے کہتا ہوتا ہے اس کو میں نظم سناتا ہوں اس کا نام تو ہے فادل مگر اسے میں کدو کہتا ہوں کدو کیوٹ پیارا دا کدو تو کدو اور ایک جو ہے وہ ہے اس کا نام انہوں نے سندو رکھا سندو اس کے اببہ سندو ہے تو ایک جو ہے جو پوتا ہے وہ ہے بودو اچھے سندو جو ہے وہ جٹ ہوا سندو میں بھی جٹ ہوا تو وہ میں نظم اس کو سناتا ہوں کہ ایک تھا کدو ایک تھا سندو ایک تھا بدو اہا کدو سندو بدو تھے تین بھائی ایک میں اپنے بیٹیاں لائیں کیا بات ہے جی تو میوسیق اس پہ ہونا چاہیے تھا نہیں 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 اگر میوسیق ہوتا تو ہم نے علیہ دا علیہ دا ہو جانا تھا ہماری سوال ہے کہ آپ یہ کی بجائے ہے کریم اللہ آپ کو مشہ ہے جی جی الحمدللہ الحمدللہ اور یہ کہانی ہم ممیشہ سے سنتے رہے گی انشاءاللہ آج ہم نے سنی آگے ہماری اور نسلیں سنیں گی اچھا اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا کیونکہ وقفے کے بعد ہم نے آپ سے آپ کے سفر کی باتیں جو ہے وہ ذرا سننی ہے آپ سے جو سفر مقدس کیا بات ہے مگر اس سے پہلے ایک عداف کہہ کے آپ نے بریک لینی ہے اور یہ آپ کا کیمرہ ہے کیمروان یہ میرا کیمرہ ہے تو عداف کہہ کے عدافرز ہے وقت ہے ایک وقفے کا پھر آجر ہو کیا بات ہے کیا بات ہے چاند نی راتیں چاند نی راتیں چاند نی راتیں اے بلونگڑی ہے وہ مجھ کوئی درچاند پہ بٹھا دیا ہے مجھ کو یہ تو بتانا تھا کہ اس کا کرایا کتنا بڑھتا ہے اس کا کوئی کرایا نہیں ہے بس یہ تھوڑے دل میں پنچر ہو جائے گی آئے میں نے سونا ہے کہ جو چاند ہے اس کے اوپر جو زمین ہے وہاں نہ کچھ کانے کو ہے نہ پینے کو ہے تو مجھ کو ادھر بھکھا پیاسا مارنا مگر آپ کو سانس تو آرہا ہے نا اوکسیجن ہے اوکسیجن تو میں اپنی لے کر ٹوڑے آجھا یہ چاند جو ہے یہ صحیح ہے یہ پینچر پینچر تو نہیں ہوتا نہیں نہیں ویسے مجھے در لگ رہا تھا کہ پنچر در جائے گا مگر پنچر نہیں ہوگا اچھا آپ کو کچھ اندھیرا اندھیرا تو نہیں دکھ رہا سپیکٹر ساں نہیں اللہ کی مہربانی سے میں جہدر جاتا ہوں ادھر بجالہ خود کار رہا اللہ صاحب ویسے آپ سے ایک اجازت لینی ہے اجازتہ وہ ملزم ہے ایک بہت بڑا ملزم ہے اچھکل کے زمانے میں بہت بڑا پھیلا ملزم ہے اس کو بلانا چاہتی ہوں وہ تو اندر نہیں ہو گیا ہوا ہاں وہ اس کے پاس میں کوکٹل شاکٹل ہوتی ہے کوکٹل ہوتی ہے ہاں کیس چیز کی بس اب ہی بتاتی ہوں آپ بس اجازت ہیں ہالدار صاحب اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا دو ملزم ہے بہت بڑا یہ یہ اس کتار کے بھائی شتان کا ذکر تو نہیں ہے موسک اندسٹری میں چار ستارے لگے اچھا 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 وہ تو وہ تو وہ تو بڑا اچھا گاتا ہے یہ تو ہمارے آپ نے بلونگڑا ہے بلونگڑا ہے وہ بھی بلونگڑا آپ کا رشوت تو نہیں لیا آپ نے کبھی اس سے تم بلونگڑی ہو تو وہ بلونگڑا ہے تو بلونگڑے کو شیتی سے پلاو تو اجازت ہے اجازت ہے یہ ہوئی نا بات اچھا جی وقت ہوا چاہتا ہے کہ بعد اب باب ملائزہ ہو جائیں آپ لوگ کیونکہ میں بلانے جاری ہوں دل تھام لیجے وان اینڈ اونلی جعوید بشیر صاحب کو کیا وادر جی آئیے جی آداب ہو جائے جی آداب اب آپ لوگ بھی آداب کیجے پلوسٹار صاحب کو جی آداب ہمیں پرشن اور حوالدار صاحب کے پاس تو آنا پڑے گا پیشی تو یہاں دینی ہے بچڑا کیا سے ہو اللہ کا شکر آسنا گاؤن چل رہا ہے بالکل چل رہا ہے آچھا تو گاؤن ٹھیک چل رہا ہے تو بس پھر گاؤنیں تو اون چاہیے بلوڑے بلونگڑا بلونگڑا میں بلونگڑی ہوں بلونگڑا یہ بلی کے جو بچے ہوتے ہیں تو جو میل ہوتا اس کو بلونگڑا کہتے ہیں جو فی میل ہوتا ہے اس کو بلونگڑی کہتے ہیں مطلب لونگڑی کی بڑی بہت میں تو بلی کے بچوں کی بار کہ رہا ہوں تو کیوں لونگڑ باندھ رہا ہے خود بخود چندہ واما تو بیٹھ گئے ہمارے ساتھ یہاں پہ اب آپ کو ایک ٹاسک پڑ گیا آتے کا ساتھی سب سے پہلے جو یہ کوکٹل شکٹل کے بارد ہو رہی ہے اب وہ اکرہ تو بناتی ہے کوکٹل مگر جو آپ نے آج کل کوکٹل گھمایا ہوئے سب کو تو اس میں جو صوفی کلام آپ کا آیا ہے بلکو ہائے 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 تو سب سے پہلے یہاں ہو جائے ورنہ اندھیرہ اجالہ میں اجالہ ہی اجالہ ہو جائے گا یہ لیجے آپ کا پلاتفورم اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح کے چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تھے میں مر گئی ہیں تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا تو اس کو اس نے جو ہمارے شاعر ہیں انہوں نے لکھا کہ تیرا نام جب دی پھی رہا مطلب دل لٹے آئے مسنگاوہ تیرا نام جب دی پھی رہا موہ 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 دل لٹی آئے دل لٹی آئے مسنگاوہ دل لٹی آئے مسنگاوہ تیرا نام جب دی پھی رہا سوڑے آئے موہ تیرا نام جب دی پھی رہا سوڑے آئے تیرے نام تو صدقے میں جاوہا تیرے نام تو صدقے میں جاوہا تیرا نام جب دی پھی رہا سوڑے آئے موہ موہ تیرے ذات جی کا میں نے جینے کا سلی کرے دکھوں کو بھولانے کا بھی آیا ہے طریقہ رے دکھوں کو بھولانے کا بھی آیا ہے طریقہ رے نچ نچ کے میں موج مناواں تیرا نام جب دی پھیرا سوڑے آمیں تیرا نام جب دی پھیرا نیزا 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 میں نے تو خوشی رہا ساری تیرے نام لائی وے میری یہ خوشی ہے کہ میں تیرے کام آئی وے رہے حسدہ توں مانگ دی دعاو تیرا نام جپ دی پھیرا سوڑے آم میں تیرا نام جپ دی پھیرا دن لٹی آئے مست نگاو تیرا نام جپ دی پھیرا سوڑے آم تیرا نام جپ دی پھیرا نیزا 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 نیزا، پا مมา رے نیزا 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 سانیزا 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 نیزا سانیزا سانیزا نیزا رہے ب designer مان جننیزا ساد رہے، میں پا مدربیں مے میری Detž най مست نگاو ، تیرا نام جپ دی پھیرا سوڑے آم تیرا نام یا تبیر تیرا آداب آداب ارض ہے کہ بعد کچھ اور نمان ہمارے ساتھ ہیں اتنا خوبصورت قلاب ہمارے ساتھ میں جو پیش کی ابریک سے پہلے جاوید مشریف صاحب میں یہ کچھ نہیں ہے اب یہ بہت سلسلہ ہے پورے پروگرام میں اور ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے یہ بھی سرپرائز ہے کہ کب تک رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروین جی اور ان کی بیٹی مربا دونوں جو ہیں ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں تو ذرا آپ سے پوچھوں گی سب سے پہلے جب آپ گئیں وہاں پر اور اب بس ماں بیٹی گئے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے جب خانے کعبہ کو دیکھا آنکھوں کے سامنے تو وہ دعا ہوا تو مجھے لگتا ہے بندہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ دعا مانگوں گا آنکھ بند کرلوں گا سب سے پہلے دیکھوں گا تو سب سے پہلے جب دعا ہوتی ہے وہ مانگوں گا یہ وہ یہ مانگنا ہے پیسے مانگنے بیٹی کی شادی مانگنی ہے وہ اس منظر کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ آپ بھول جاتے ہوں گے وہ جو فیل ہے وہ مجھے سب سے پہلے ذرا بیان کیجئے وہ سین ایسا ہے کہ بیان ہی ہو سکتا ہے بھول جاتا ہے نا دعا بھول جاتا ہے نا دعا بس اللہ کے ویسے پرپیشن کر کے جاتا ہے میں یہ دعا مانگوں گا آنکھ بند کروں گا سب سے پہلے کھلوں گا اس کو دیکھوں گا انسان بہت کچھ سوچتا ہے میں یہ مانگوں گا میں وہ مانگوں گا لیکن جب خالق کائنات کا گھر اور وہ سب اب جب اس کو نظر پڑے تو اس وقت اور کچھ جہن میں نہیں آتا وہ خوبصورت اتنا منظر ہوتا ہے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے آپ سب کچھ بھول جاتا ہے بلانک ہو جاتا ہے ایک عجیب سی نا خوف سا تاری ہو جاتا ہے اور ایک وحشت ہوتی ہے خوف کیا فیل کر آتا آپ کو کس قسم کا خوف ہوتا ہے وہاں کی تیاری ہے وہ گھر چھوٹا گھر جس کی اصل گھر ہے جس کے لئے ہمیں پرپیشن کرنی چاہیے لیکن شاید ہی کوئی کرتا ہو اب جیسے ہم اپنے کپڑوں کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں ایک جوڑا بناتے اس کی لیس کے لئے ہم بھاگر ہوتے ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی کنگورے اگر اس میں لگی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کتنی مارکٹوں میں سرچ کرتے ہیں کہ یہ لگنی ہے یہ ڈوری لگنی ہے ڈائے ہونا ڈوبٹے کا کتنی تیاری کرتے ہیں ایک جوڑے کے لئے مگر ہم نے جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں باز لوگ میں نے ایسے بھی دیکھیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کو کفن نصیب نہیں ہوتا اب ایک بہت سیکریٹ بات ہے عجیب سی بات ہے مگر میں سب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ لوگ بھی بیٹھیں یہاں پہ کیونکہ میری امی میری جو والدہ ہے وہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے رمضان شریف میں اپنے پاس بلانا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگی تھی تو ہم بڑا گھبراہ سے گئے تھے کہ جب امی کی دیت ہوئی تو رمضان شریف 29 رات کو ہوئی تو ہم در گئے تھے کہ امی نے جو مانگا پوری مدبات بھی پوری ہوئی تو اللہ اتنا اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے کہ جو بندہ سجدے میں جو دعا مانگ رہا ہے وہ اتنی حد تک پوری ہو سکتی ہے دوسرا امی نے ہم لوگوں کو کفن گفٹ کیا تھا تو میرے پاس بھی اپنا کفن ہے تو مجھے یہ لگتا ہے اور امی بھی اپنے کفن پہ گئی تو مجھے بڑی اچھی بات لگی یہ لوگوں کو بھی میں بلکہ اس لیے شیئر کروں گی کہ ہم لوگ اپنی تیاریاں کر کے رکھیں اب میری امی جب دیت ہوئی تھی تو بڑے ہنگامے ہو رہے تھے ایڈیلچنز وغیرہ میں بڑے ہنگامے جھگڑے وغیرہ ہوتے تو کفن نہیں مل رہا تھا امی کے پاس اپنا تھا تو وہ اپنے کفن نہیں گئی فیضہ یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو یہ دنیا ہے ایک وہ دنیا ہے جہاں ہم نے جانا ہے مختلف لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی جب انسان دنیا میں آتا ہے میں سوچتا ہوں کہ ہم اصل میں زیادہ اگر اس کو آسان اور کر دیا جائے نا عام لوگوں کے حوالے سے تو ہم سب کے سب ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں جی جی بہت پیاری بات شاٹ کٹ اور بڑی ایزی بات سمجھانے میں کہ ہمیں کسی وقت بھی ہمیں گلاوہ آنا ہے اور ہم نہیں جانا ہے تو ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جو سفر کرتے ہیں تو منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں آواز پڑھ دیتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اس آواز کے لیے بھی منتظر رہنا جائے اس بہن نے اور بچی نے جو بات کی ہے خانہ کعبہ کی تو میں نے جب عمرہ کیا تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ مجھ پر ایک احسان اللہ کے بعد جو ہے وہ انور مقصود صاحب ہے اچھا وہ ایسا ہے کہ میں نے خود ایک دو بار کوشش کی کہ میں عمرے کے لیے جاؤ ایک دفعہ کچھ اور وہاں کوئی واقع ہو گیا وہ کوئی ان کے شاہ فیملی میں سے کوئی تھے ان کا انتقال ہو گیا تو لیزہ نہیں ملا اچھا تو یہ کوئی دس گیارہ سال پرانی بات ہے ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا سردیاں تھی ہیں تو مجھے کوئی ساڑھے تین بجے ایک فون آیا اور وہ فون انور مقصود صاحب چاہ بات میں نے کہا انور بھائی خیریت ہے چلنگے بھائی وہ ایک شو کے لیے جانا میں نے کہا اچھا تو آپ دن میں مجھے فون کر لے کے کہا نہیں وہ میں نے یہ سمجھا اور بہتر یہی سمجھا کہ میں تمہیں ابھی بتا میں نے کہا کہاں جانا ہے انہوں نے فرمایا کہ جی جدے جانا ہے اچھا اچھا جدے تک میرے ذہن میں نہیں آیا کہ جدے سے ہی جایا جاتا ہے جی برکل میں نے کہا اچھا جی کہا لگے کہ وہ جو لوگ وہاں بلوا رہے ہیں وہاں تم ہو انور صاحب خود تھے مہین اختر تھے ارشد محمود تھے ایاز خان تھے صرف مرد حضرات تھے اچھا اور یہ شو جدے میں ہوا اس سے پہلے کبھی شو نہیں ہوا تھے تو کہنے لگے کہ وہ جو لوگ بلوا رہے ہیں ایک تو یہ بتا دو کہ پیسے کتنے ہیں میں نے کہا کہ اچھا میں بتا دوں گا آپ کو دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمرہ بھی کروائیں اچھا اچھا اور میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا اچھا کیا بات ہے میں نے کہا یاللہ یعنی میں عمرہ کے لیے بھی جا رہا ہوں تو اپنے کام کے حوالے سے جا رہا ہوں جی سبان اللہ کیا بات ہے مجھے کہ پیسے بتاؤں میں نے کہا جی اب کوئی پیسے ہو میں زوں کی بات ہے وہ چڑتے ہیں اب تو میں بتائیں کہ پاسپورٹ کس وقت میں نے کہا جی صبح دفتر جو ہے یہ ٹی سی ایس کا وہ بات میں گھولے گا میں پہلے پہنچا ہوں جی تو میں وہاں پاسپورٹ لے کر چلا گیا اسے جن پاسپورٹ بھیجا شام کو انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ زبا آجاو ویزا کراچی سے ہی لے اچھا اور کراچی سے ویزا لگا اور ہم مہا چلیں گے جب وہاں پہنچے تو وہ ہمارا کموٹر جو تھا اس نے کہا کہ جی اگر آرام کرنا چاہیں تو صبح ہم آپ کو لے جائیں گے خانہ کعبہ اور اگر ابھی ہمت ہے تو ابھی چلیں ابھی چلیں ہاں ہم نے سب نے کہا کہ جی ابھی چلیں یہ کون انتظار کرے کون انتظار کرے تو تو میں نے خانہ کعبہ میں جلال دیکھا اور مدینہ منورہ میں جلال دیکھا کیا بات ہے سباناللہ بچی جو کہتے تھے نا بحشت نہیں وہاں وہ جلال ہے وہ خداوں کا گھر ہے اور ایک ایسی جگہ جہاں آپ دنیا میں کسی خطے میں ہوں آپ جب یہ کہ کر نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتے ہیں کہ موں طرف خانہ کعبہ دنیا کے کسی حصے میں تو آپ اسی جگہ پہنچ جائیں کیا آپ کے جسم پر لرزہ تاری نہیں ہو جائیں بے شکر آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ جی آپ وہاں آگئے ہیں تو اس وقت پھر بس نہ تو اپنا نام یاد رہتا ہے نہ دعا کے نہ دعا یاد رہتی ہے نہ اپنی اولاد یاد رہتی ہے نہ اپنے ماں باپ یاد رہتی ہے نہ آپ کو اپنی قوم یاد رہتی ہے نہ اپنا وطن یاد رہتا ہے بس خدا کی طرف ایک خدا کا گھر ہے اور انسان ہے اور وہ اس میں جب وہ وہاں کے بولن حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے آتے جائیں اور نگاہ آپ کی نیچے اچھا نگاہ نیچے کیوں نگاہ نیچے سے یہ کہ بھئی آپ نگاہ نیچی کر کے جائیں اور جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچیں گے جی تو وہ رک جائیں گے جب تو پھر آپ نے نگاہ اٹھا پھر پلکیں اٹھا کر دیکھا جاتا ہے پھر جب وہ پلکیں اٹھا کر دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ گئے تھے کتنے سال پہلے یہ دس بارہ سال پہلے اور پھر جب آپ نے حج کیا حج میں اب یہ سن انہیں بیس ہزار دس میں بھی گیا اور پھر مدو مزا آیا اس کے کچھ تصویریں میرے ساتھ ہیں اور پھر گیارہ میں بھی گیا تو یہ تصویریں ہمارے دوست جو برکندار ہیں نسیم دکھی انہوں نے بنائی تھی اور انہوں نے مجھے گفت بھی انہوں نے ہی کی ہیں یہ اب ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیے یہ ایک طرف نسیم دکھی ہیں اور ساتھ میں امان اللہ بھی تھے ہمارے اس بار اور یہ سب بچوں کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں میں درمیان میں ہوں یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے سارے بچے دیکھ رہے ہیں نانا دادا کو بھی تو اور پھر یہ ہے کہ وہاں جب بردہ جاتا ہے تو بس پھر وہ اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ وہیں ہی رہ جائے اس کے بارے میں بھی ذرا بیان کیجئے یہ کہاں کی ہے کیونکہ آج تو آپ چاندی باتیں ہی کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ کوہ اہد نہیں جنگ خندق جہاں رہی تھی اس کا واقعہ ذرا بیان کیجئے کوئی اس کا واقعہ بس میں نے تو تصویر اتروائی ہے اور میں نے کبھی کچھ وہاں جا کر نہ تو میں کوئی کوششیں کرتا ہوں کے بعد بھی کم کی جائے ہاں وہاں تو پڑھا جائے خدا کو جتنا یاد کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے پھر اس کے علاوہ ہم وہ مسجد جمعہ ہے وہاں مدینہ منورہ میں وہاں پر جب پیدل ہم جمعہ پڑھنے کے لئے گئے تھے تو وہاں وہ جو گلیاں بازار اور جو پوچے تھے وہاں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں اولیاء انبیاء اور جتنے ایسی جو اسلامی شخصیات ہیں وہ ان کا گزر ہوتا ہوگا آپ لوگ سمیں ایک اور آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ جب آپ لوگ وہاں پہ گئے تو آپ کے گھر والوں نے کافی فرمائش کی ہوگی کچھ چھوٹوں نے کہ خجور میرے لی لانے کسی نے کہا ہوگا آپ زمزم لانے بہین میرے لی تذویر لے کر آنی کسی نے اب آیا مانگا ہوگا تو شاپنگ ووپنگ وہاں سے یہ ساری چیزیں کی وہاں پہ چھتر بازار ہے نا چھتر بازار مکام چھتر بازار وہ کافی لمبا ایک دسائیں بلکل بلکل جہاں پہ ہوتیلز وغیرہ بھی سارے وہاں پہ سب بازار اچھا یہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ آکے لوگ حصے بنا رہے ہوتے ہیں کہ خجوروں کے الگ حصے جو قریبی رشتدار اس کو آب زمزم بھی زیادہ خجور بھی تھا وہ جو پڑیائے بن رہی ہوتی ہیں اس میں برابری کیوں نہیں ہوتی ہے اس میں اس حصے کیا بن رہے ہوتے ہیں وہ جتنے لائی جاتی ہیں اس کو تقسیم اس لیے کیا جاتا ہے کہ سب کو وہ تبرک پہنچ جائے اچھا ویسے تو آپ بچی سے بات کر رہی ہی تھی میں آپ کی بات کاتتا ہوں اچھا نہیں لگتا میں ایک بات جو آپ کو ایک موجزاتی طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ شولڈر فروزن تھا اور میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور یہ کب ہوا تھا میں نے یہ کئی سال رہا ٹھیک ہے تو جب انیس سو دس میں میں گیا اور میں نے بڑے علاج کروائے اس کے وہ کوئی دیسی بھی اور ولیتی بھی میرے اپنے دل میں آئی ایک بات وہ بات یہ تھی کہ میں جب بھی نماز کے لیے اول تو میں رہتا ہی وہیں سہن میں بیٹھا رہتا تھا تو جب بھی مجھے پیاس لگتی تھی یا میں وہ زمزم کے جو وہ بنے ہوئے ہیں وہ کولر کولر سے تو ان کے پاس سے گزرتا تھا تو میں جلاس بھر کے جلان اوپر اوپر میں کپڑے پہنے ہوئے میں وہ آوے زمزم اپنے اوپر ڈالتا اور اس نیت سے ڈالتا رہا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر جانا آہ کیا بات عقیدت تھی عقیدت تھی اور میں ہاتھ اٹھا کر آیا اور میرے بازوں میں درد بھی نہیں ہوتا بگرنا سردیوں میں میری چیزیں نہیں ہوتا کیا بات میں ایسے کرتے تو پکڑتا ہوں تو جس نے کائنات بنائی اس کا جو گھن ہوگا کیا بات جو اس کا محبوب ہوگا جہاں مو ہوگا وہاں موارو جمال اور مجانے کیا کیا رحمتیں بروس کی عرفان صاحب بڑی بات اور اتنا خوبصورت ایک بڑا موضع جو ہے وہ بتایا ہمارے ساتھ شیئر کیا عرفان خسد صاحب نے یہی ہے چاندی باتیں چاندی یادیں جس خوشنصیب کے نصیب میں ہو وہ خوشنصیب آج اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے دیکھا بھی بہت ساری باتیں ان سے اور بھی ہے کرنے کو تینکیو سو مچ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہمیں اور اتنی خوبصورت یادیں جو ہے ہماری ساتھ شیئر کی ہماری ساتھ کی چاندی باتیں تینکیو اب وقت ہوا جاتا ہے کہ اب ہم ایک وقتے کی طرف چلیں مگر وقتے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک جوڑا بڑا خوبصورت سا جو ہے ہم ان فیملی کو جو ہے دیں گے کیونکہ کیا بات ہے کیا بات ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کے لیے بھی بہت سارے جوڑے بچے میں صرف اور صرف ایک کال درکار ہے کال کے بعد ہا 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 کیا بات ہے بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں تو ایک چھوٹا سا وقفہ وقتے کے بعد ہم کریں گے اکرا سے بھی بات کیا وہاں پہ بن رہا ہے کیا تیاری ہو رہی ہے ساری دیکھنے کو ہیں تو جی حوالدار صاحب کی جو ہے ایک سٹائل سے وقفہ موسیقا 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 اللہ اللہ الف اللہ چم بے دی بھوٹی تے میرے مرشد مل بچ لائیوں ہو نبی اس بات دار پانی ملیا ہو آتے ہر اگے ہر جائیوں اندر بھوٹی مشکر چایا آتے جاں پولن پڑ لائیوں جیوے دم دم مرشد باہو جیوے دم دم مرشد باہو جیوے دم دم مرشد باہو مرشد باہو جیوے دم دم اللہ 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 ایک اور محبال ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ جنہیں ہمیں جوائن کیا ہم اگر اس سے پہلے میں ذرا تعریف کر دوں اب جو جو سوفی کے علام گاتے جائیں گے اس کی تعریف کے بول جو ہے نا ہمارے پاس بہت چھوٹے ہوں گے بلکہ میں بتا دوں کیونکہ کمان کا بلکل ایک عجیب سا فیوزن ہے آپ کا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو سوفی کا میسج ہے وہ بلکل اللہ اور نبی کی حق احکامات سے جڑا ہوا ہے اس لیے آج بھی سوفی اسی طرح زندہ ہے جس طرح وہ اپنے دور میں اپنے اہد زندہ تھے اب بھی وہ اتنے زندہ ہیں تو یہ دل کی بات ہے اس سے لگن کی بات آئی تھی کہ کبھی بھی پرانے نہیں ہو سکتی اب اس کو جب بھی کھلیں گے یہ مطلب نئی کی نئی ہے اور ہمارے لئے یہ ہے اچھا آپ کا میوزک جو ہے میں تھوڑا سا یہ لوگوں کو بتانا بھی چاہوں گی کہ آپ کا میوزک جو ہے وہ زندہ اور سٹارٹ آپ نے جو لیا ہے وہ سوفی کلام سے ہی لیا ہے زیادہ تر قوالی اور سوفی کلام تو ٹریننگ ساری چیزیں جو ہے آپ کی انہی چیزوں سے زیادہ ہے تو انہر آپ کا جو ایک پیس ہے جو آپ کا انہر ایک میں آپ کو جو ایک فیل آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے سوفی کلام کو لے کے سوفی کلام زیادہ تر جو مطلب استعمال ہوا ہے وہ قوالی میں زیادہ استعمال ہوا ہے جی کیونکہ حضرت بابا بلے شاہ شاہ حسین جی اور وارث شاہ اور بابا فرید خاجہ غلام فرید یہ سب ولی اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں اور پھر اسی کو حضرت خاجہ موین الدین چشتی مطلب کول اور کول کی جمع قوال ہے تو کول وہ ہوتا ہے جو کہ بزرگان دین کے فرمائے ہوئے بول ہوں اور ان کی شاعری میں پر ڈپینڈ کرتی ہوں چیزیں تو اسی کو پھر قوال گاتے ہیں تو میرا جو فیل ہے وہ میں قوالی سوفی لیرکس کو لے کے اس طرح چلتا ہوں کہ جو قوالی ہے وہ سوفی ہی بولوں پر ڈپینڈ ہوتی ہے اور اسی لیے میری جو فیل ہے وہ یہی میں قوالی کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیا بات ہے جی ہمارے ساتھ ایک اور جو گیسٹ ابھی جن میں ہمیں جوائن کیا کوکی ہمارے ساتھ ہیں کوکی پیشن ڈیزائنر جو کہ آج کل تو چھائے میں ہر جگہ کوکی کوکی کا نام ہوتا ہے کوکی کے کپڑے پہنے کوکی کے کپڑے پہنے اور اب ہی تک میں مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ میں کوکی کے کپڑے پہن ساکا کوکی ادھر آئیے جی چاہے کرتے ہیں کہ ہ детھر مست fold کہ لو مطابق آپ اللہ بتائیں وہeriault ہاں تسکer ہے ہاں دیکھا چنڈا مانکرو یہ چندہ اگر با مت یاد بہت جی کان جدا ہے کیسی والمین یاد بلسکل ابد 보니까 مبervice why give me VVC چندہ مامو دور کیا جیجا ہواormalی میں تھی اور جیسے ہیں جب آپ کے ساتھ ساتھ سوچے ہیں یہ سیسے پیشتے ہیں اور جیسے کام کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ سا کام ہے دیکھنے میں تو بہت ہے جو پینوں نے بنایا ہے آپ نے سکرہ سے آپ کوئی سکرہ آپ نے سکرہ سے پیشتے ہیں یہ ہم نے ایک طرپکل مکس پیشتے ہیں یہ ہماری دیش ہے چھکن سندوچوں کے اور ہم نے اس کے ساتھ اور یہ تفوتی کی refersید ہے جس اکڑا ملیں گا اور یہ سیچے یہ کی طرح ہے یہ چیز کی طرف علای ہے یہ جنگ صرف ہی ہے یہ سیچے اگر ہے یہ طرف علای ہے ہے یہی وسیچے تک پیٹھنی کے لے اور یہ سیچے کھائے ہیں سوچتے تک دوست میں سوچنگ ہے یہ واقع ہے ملابید کرنم ہرا کلر کا کم رنگا مگر یہ نا توڑا سا یلو بلکل اس کی شکل جو ہے نا بلکل یہی سائز ہوتا ہے اور یہی چیز ہوتا ہے وہ بڑا کھٹا ہوتا ہے مگر اس کو نا وہ جیسے انہوں نے کٹ کے بنایا اس کو شیپ ہی ایسا ہوتا ہے سٹار ٹائپ شیپ ہاں ہاں بلکل بلکل آپ گئے بنگلدیش نہیں ہاں نا اپنی بنگلدیش بنگالیو سے آپ کا واقسطہ تو بہت برانا ہے اچھو چھے بہت ساری کالز جو ہے ہولپے ماظرہ چاہتی ہوں کہ بہت سارے مہمان یہاں پہ بات کریں چاندنی باتیں اور چاندنی ٹائپ فود جو ہے یہاں پہ بن رہا ہے آج میرا پہلا شو ہے مافی چاہتی ہوں اگر میں کالز نہیں لے پاری وقفے کے بعد جو ہے بہت ساری ہیلو 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 ہوں گی تو ابھی وقفہ جو ہے وہ یہاں پہ کوکی جو ہے ابھی ذرا بھی رہیں گے آداب کہنا پڑتا ہے یہاں پہ ذرا طور ترین کے بدل گئے ہیں آپ جو بائے تھے تو حالات کو چورتے آپ کو چور چل رہے ہیں تو ذرا آداب کہیے تو پہ بریک ٹائپ مجھے مگر چندہ مامون سے پوچھنا پڑتا ہے بریک کے لئے آہ جی اجازت ہے بریک کے لئے جی اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے 1 2 3 آداب چاندنی راتیں چاندنی راتیں چاندنی راتیں اچھا جی اب تیسٹ کیجئے اور بتائیے کہ کیسا بنا ہے یہ رکھنے والی چیز دیئے ہیں پینے والی ہے کیونکہ گانے والے کے لئے یہ رکھنے والی ہے یہ رکھنے والی ہے یہ گانے کے بانے والے کے لئے یہ پیک کرا کے لئے ایکنا یہ آپ میری گیسٹ ہیں ادھر آئیے بیٹھی آکر آپ کے جہاں دل کرے آپ بیٹھی ہے اچھا کیونکہ چاندنی باتیں تو اکرا سے بھی بہت ساری کرنی ہے نا صرف ایک کال پہ آج جوڑے ہی جوڑے جو ہے باٹ رہی ہوں سوٹی سوٹ ہے غلطی نہ کیجئے احسان حسن سوائل کر رہی ہوں جواب دیجئے ایک اور کال آداب آداب کیا بات ہے میری جان کون بات کر رہی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے میں نہیں بات کر رہی ہوں اچھا آپ آسان سوال کر لو میرے شو کا نام کیا ہے ساری میرے شو کا نام کیا ہے چاندنی باتیں آئے ہائے ٹالیہ آپ کی کال جوڑا مل گیا مگر آپ کو اللہ ہمرا کے جو Mangt vermeی مگر آپ کے پاس ہے ایک souhaہلو آداب کامہ کمہ کامہ یہ قوم کے لیے ہمرا سے خانندگیم ایتنا باہداب باپ ملا ہے ہوشیار ہو گیا مگر اداپ پہ کوئی قول نہیں آئیے بڑی غلط بات ہے اچھا مجھے نہیں چکا ہوگی کہ کیا بنایا ہے کیا یہ سارا کچھ ہے آپ یہ میرا لے لینا میں بھی تو پیسٹ کروں گا آپ کیا کہہ رہا ہے یہ میرا کیا ہے یہ یہ آپ کا پیلیں کیونکہ آپ کا گلا مجھے صحیح نہیں چاہیے لیکن ہوگا بہت اچھا ہے یہ آپ نے ایسی لائن کے بارے نہیں شو کے بعد اچھا ہو جائے گا ہاں کچھ آئیے اچھا آپ نے کوئی سوال دے رہے ہائے کیونکہ میں سوال پہ رہ گئی ہوں اب 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 ایک سوال اکرہ سے اکرہ تو ہماری ٹی شٹ کس لون کی ہے کس لون کی ہے توتہ لون کی مریا میٹو لون کی میں نے کہا ہے کہ لون فو بھی ہو گئے موز سے نہیں نکلا لون نکلا لون کا بھی تو میں نے کہا اس کو بھی شاید میں وہی سمجھوں ہے میں نے کہا ہے کہ پنجابی میں سالن کو بھی لون کہتے ہیں لون کا جوڑا ہے لون وہ کچھ چوڑا تھا اس کو اور لون جاوید ہمارے ساتھ بیٹھے جاوید بشیر سا ہم نے ان سے سنا ہے ایک لطیفہ بھی بڑا خوبصورت سا بڑا اچھا سا کیونکہ وہ بھی چاندنی آدگار رہ جائے گی سب کے لیے یہ نہیں ہو سکتا سوچنے کا ٹائم سوچنے کا ٹائم دے داتے اچھا دیسنٹ خوبصورت مگر وہ ہم سنیں گے بریک کے بعد اس کے بعد آپ کو دوبارہ ملیں گے ایک رہ جلدی جلدی کر کے آجائے بریک لے لیں اچھا جی اب وقت ہو جاتا ہے بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے آدھا مرزہ جی چاندنی آدھا مرزہ جوائن کریں گے چاندنی آدھا مرزہ جوائن کریں گے ہمارا ایک ایسا شو ہاں قبول ہے جس میں مستحق لوگوں کی حق دار لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں جو جزرگ کرتی ہیں لڑکیاں ان کی بچیوں کی شادیاں کرائی جاتی ہیں اور وہ پریڈٹ آٹ صرف اور صرف جو ہے اے پلس کو جاتا ہے اور اتنی اچھی ٹیم اتنا ایفرٹ کرتی ہے ایسے جزرگ لوگوں کو دھونتی ہے اور کافی لوگ کالز کرتے ہیں مجھے خود پتہ ہے کہ میں کہیں نکلتی ہوں تو مجھے لوگ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں بھائی ہاں قبول ہے اسے ہمارے بچوں کی شادیاں کروا دے تو آج ایک کپل ایسا جوڑی جو ایک ماہ ہی ہوا شادی کو بہت پیارے سے ہیں دونوں بچے شابانہ اور عباس السلام علیکم کیا حال ہے شابانہ کیسی ہو ٹھیک ہو اے پلس کی بیٹی ہو تم تو جو شادی ہوئی تو کیسا لگا بھائی کہ اے پلس شادی کرا رہا ہے ہاں قبولے کا پروگرام سے شادی ہو رہی ہے کیا فیلنگ سی کیا ایک سائٹمنٹ تھی اچھا لگ رہا تھا خوشی ہو رہی تھی بہت سارے لوگ آئے بہت سارے لوگ آئے تو اچھا لگ رہا تھا اور براتی تو ایک حد یہ کہ ارپان کھوسٹ صاحب جیسے ہماری شادی ہوتی تو ہمارے اپنے جو رشدار وغیرہ ہوتے ہیں وہ براتی ہوتے ہیں وہ دعائے دے رہے ہوتے ہیں جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو پوری قوم نے جو ہے دعائے دیں اور اکست کیا پیار کیا کیونکہ ان کی شادی میں تو سب شریک تھے کیوں عباس صحیح کہہ رہی ہو تو کہیں پہ پہ نکلتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں دعائے دیتے ہیں جو بھی دیتا ہے دعائیں دیتا ہے اچھا آپ دھیان رکھتے ہیں شبانہ کا اے پلس کی بیٹی ہے یہ میں نے کیوں نہیں اس کا نہیں خیال رکھنا اور کس کا رکھنا بہت خیال رکھتے ہیں لڑتے تو نہیں ہے شبانہ سچے سچے بتا دو چاندنی باتیں کرنی ہے مگر وہ سچ بات بھی کر دے نہیں اگر کچھ نہیں نہیں لڑائیں بہت خیال رکھتے ہیں اگر کبھی بھی ڈاٹا تو یہاں پہ ہمارے سرکانہ کھرسٹ صاحب موجود ہے میں ان کا نمبر دے دوں گی میں کو شکایت کر دینا کامل اچھے بچے حوالتار ہے کیوں ان پانزا ہاں جی ہے ہمارے دعائی ہوتی ہے نا بچوں کے لیے کہ وہ خوش رہے آباد رہے اتفاق سے رہے پیار محبت سے اور زندگی بھی تب ہی گزرتی ہے میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اٹھ کے کیونکہ ہمارے بزرگ بھی ہیں ان کے بچے آج جتنے کامیاب ہیں خوش ہیں ماشاءاللہ تو میں چاہوں گی آپ لوگ بھی ان کے بچوں کی طرح پیار لیجئے سر پہ ہاتھ رکھئیے کیا بات ہے جی بہت بہت خوب بہت شکریہ آئے فانسا یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ان کے پیار میں کھڑ ہوئے اور پتہ یہ رسم ختم ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کو بتانے چاہوں گی ناظرین کہ یہ جو بڑوں سے پیار لینا اور بڑوں کے آگے سر جھکا کے ان سے سر پہ ہاتھ رکھوانا یہ رسم ختم ہو گئی ہے ان چیزوں کو دوبارہ ان دیجئے اپنے گھروں میں اپنے بڑوں کے پاس صبح گھر سے نکلنے سے پہلے جائیے سر پہ ہاتھ رکھوائیے سہری میں اٹھئیے اور سہری میں بھی دعائی دیجئے اسی طرح سارے گھر والوں کے ساتھ جہنا پیار باتی ہے اچھا جی شبانہ جی اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ جو جعوید مشیر صاحب یہاں پہ بیٹھے جن کے آگے نظیر بھی لگ گیا تھا اور منیر بھی وہ آپ کے سوالات ہی اس طرح کی ہیں اس کے آگے کچھ بھی لگ سکتا ہے مطلب آپ کسی کو تو سوال کر دیتی ہیں کبھی میرے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آج جعوید مشیر صاحب سے جو ہے وہ میری فرمائش والا ابھی پروگرام میں جو ہم گالہ سننے والے آپ کو پتا ہے کون سا تو ریکویسٹ ہے بہت ساری اور سب بلکہ جتنے بھی لوگ بیٹھیں آپے ابھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہاں پر آئیے اور آ کر ذرا ہمیں اس گانے کو پرفارم کیجئے اور میری طرف سے اور عرفان خصیت صاحب کی طرف سے خدا حافظ کیونکہ آج ہمارے چندہ ماما جو تھے میرے پہلے شو کے ایسان پسچت ساتھ ہے اور اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ یہ گانا جو ہے باب بلے شاہ کا اخلاق ہے ماشا اللہ میرے تو ملنے والے بیٹھوش ملنے والے اچھی بات ہے اور جعوید صاحب تو ہمارے ساتھ ہے یہ پورا رمضان میں تو بیدری ہوں کیا بات ہے میری طرف سے خدا حافظ جیتیے اور چیزتے رہیے چل چل بھولے آ چل ہوتے چلیے چل چل بھولے آ چل ہوتے چلیے جتے سارے انہیں چل بھولے آ چل ہوتے چلیے جتے سارے انہیں نہ کوئی سا دی زاد پچھاڑے نہ کوئی سا نو ملنے چل ہوتے چلیں چل چل بولیا چل ہوتے چلیں چل چل بولیا چل ہوتے چلیں موسیقی تو دھو کمیتے تمہیں آ جاوے میں میں کماتے چھوڑیاں سن لے بغت کا بھیر دی بولیاں دھو میں گلہ بولیاں چل ہوتے چلیں چل چل بولیا چل ہوتے چلیں چل ہوتے چلیں موسیقی چل ہوتے چھوڑیاں چل ہوتے چلیں چل خوشی چل ہوتے چلیں چل خوشی چل خوشی چل چل بلے آ چل ہوتے چلیے چل چل بلے آ چل ہوتے چلیے چل چل بلے آ